موسیقی آل پاکستان آمد اینڈ ایمونیشن ڈینل سوسیشن کی جانب سے لہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی گئی پریس کانفرنس میں سر پرستے آلہ سردار آدی نمبر چیئرمن شیخ مشتاق حسین ایڈوکیٹ وائس چیئرمن آدم خان سینئر وائس چیئرمن ابراہیم حمایوں صدر شباد چوہان سینئر نائب صدر حافظ فیاض احمد جنرل سیکرٹری محمد شفیق افریدی سیکرٹری اطلاعات کاسی مومبر بلوچ اور دیگر موجود تھے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہم لیگل بزنس کرتے ہیں اور حکومت پاکستان نے ہمیں اصلہ لائسنس جاری کی ہیں جس پر ہم مسئلے کی خرید و فروخت اور مرمت کرتے ہیں سی سی پیو صاحب نے جو گنڈا اناثر اور مافیا کے خلاف کریک ٹاؤنڈ کیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کو صبح یہی میڈیا کو بنا کر اور اس کی تصویر بناتے ہیں کہ لوجہ ہم نے یہ دائزت گردی کی بارداد کوئی بزنس کرنے کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے آپ صبح کی کپڑے کی دگاں ڈالیں صبح گاڑیوں کا شروع ڈالیں لیکن ہمیں کام کرنے کے لیے ایک پراپر لائسنس جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہوں کے پارٹمنٹ ایشو کرتا ہے تب ہم بیٹھ سکتے ہیں اور اسی بھی بندے کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ دکان کھول کے بغیر لائسنس کے وہاں بیٹھ جائیں یہ وہی دکانے ہیں جہاں پہ پولیس والے روز آتے ہیں جہاں سے ہم کی ہیلپ بھی کی جاتی ہے ہمیں اگر جو اصلہ خراب ہے وہ ٹھیک کیا جاتا ہے ہم کی فیملی اور فیملی میں کچھ کسی کے خراب بھی ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ پہ بھی ہوتے ہیں ہر خوص بندے میں اگر اپنے کی بچوں کی شادی کرنی ہے معاملہ کرنا ہے تو جنابی علی یہ ویڈیا تم کسی دنیا میں ہے مافیا اور گنڈوں کی آڑ میں کم از کم اصلہ ڈیلرز کو نشانہ نہ بنایا جائے گیر قنونی طور پر اصلہ ڈیلرز کی دکانوں پر ریٹ کرنا پھر ان کا اصلہ اٹھا کر لے جانا اور اصلے کی سپورداری نہ ہونے دینا اور لیگل اصلوں کو گیر قنونی شو کر کے میڈیا پر نشر نہ کیا جائے مزید ان کا کہنا تھا کہ پنجاب بار میں اصلہ لائسنس کھوننے کے لیے اکامات دیے جائیں اور پنجاب کے مینویل اصلہ لائسنس کمپیوٹرائزیشن کے لیے پینڈ ہیں اس کا بھی حل نکالا جائے اس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ریونیو بھی اکٹھا ہوگا اور ایک مقول فیس مقرر کی جائے اور تقریباً آٹھ شریعہ سات لاکھ مینویل لائسنس ڈی سی آفیس میں موجود ہیں جن کی دس ہزار پہ فیس مقرر کی جائے اور ان مینویل لائسنس کو کمپیوٹرائز کیا جائے ان سب لائسنس کا ڈیٹا موجود ہے کسی دہشتگرد شر پسند اناثر کو اصلہ لائسنس بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور فیس بک یوٹیوب پر جو لوگ بغیر اصلہ لائسنس کی خرید و فروخت کرتے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے کیونکہ ان کے ساتھ لائسنس یافتہ اصلہ ڈیلرز کا کوئی تعلق نہیں ہے کیمرامین محمد قیم کے ساتھ وسیم عباس گریڈ نیوز لاہور